بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ یہ جھوٹا چیرہ نہیں ہو سکتا یہ چیرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ چیرہ ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے چیرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کیلیبر کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چیرے پر بعض دفعوں ایسے آثار رکھے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ چیرہ اللہ تبارک و تعالی برہراز اس کی تخلیق کرتا ہے اللہ خود بناتا ہے خود بنانے کا مطلب اس کو چیرے کو ایسی شان اور خصوص کے طرح نے عطا کی ہے اور چیرے کا کمال یہ ہے کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کہ دنیا کے لذات اور دنیا کی حضوظات حاصل کرنے کیلئے اللہ نے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے کے اللہ تبارک و تعالی نے چیرے کے اندر رکھ دی انسان کی قوت باسرہ چیرے کے اندر رکھ دی دیکھنے کی قوت چیرے میں رکھ دی سننے کی قوت چیرے میں رکھ دی سننے کی قوت چیرے میں رکھ دی بولنے چکھنے کی قوت چیرے میں رکھ دی گویا کہ یہ ہواس خمسہ پانچ قسم کے جو ہواس ہیں پانچوں کے پانچوں چہرے کے اندر رکھے ہیں اور چھونے چھو کے گرم سرد کو محسوس کرنے کی جسم کے باقی حصے کے اندر جیسے اللہ نے رکھی ہے چہرے میں بھی رکھی ہے آپ چہرہ کسی تھنڈی جگہ لگا کے پتہ لگا سکتا ہے یہ چیز تھنڈی ہے گرم کو لگائیں گے آپ کہیں گی گرم ہے ہوا کے چہرے کو لگی گی آپ کہیں گی بڑی گرم ہوا ہے تو گویا کہ چہرے کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی جو کہ آسمان کو اللہ نے عطا کی ہے آسمان میں سورج بھی رکھا آسمان میں چاند بھی رکھا آسمان ستارے بھی رکھے آسمان سے بارش بھی رکھی آسمان میں ساری اللہ تعالیٰ نے شان والی نعمت رکھی اللہ نے انسان کا چہرہ گویا کہ آسمان کی طرح بلند مرتبہ بھی بنایا اور انسان کی ساری مادی نعمتوں کا مرکز بھی بنایا اسے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پر نہ مارا کرو اس لئے کہ چیرے کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے انسان بچے کے موہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے نا یا شوہر بیوی کے موہ پہ تماشا مار دیتا ہے تو چیرے پر مارنے سے محنہ فرمایا فرمایا چیرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کتنا مقدس اور معظم ہے ہاں مارنا ہے اس کی پیٹ پہ مارو اس کی ران پہ مارو یہ اپنا غصہ ہی ظاہر کرنا ہے تو چیرہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ سبحان اللہ حسن یوسف بھی اس کے سامنے ماند ہوتا ہو اس چیرے کو دیکھ کر عبدالعی بن سلام جیسا بہت بڑا عالم یہود کا اسے دیکھتے کہا کہ یہ جھوٹا چیرہ نہیں ہو سکتا اور اسی وقت کا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہے اللہ اکبر تو وہ ایمان لے آئے تو جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سعادت دی انہوں نے اہد کو پورا کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اہد بھی پورا کیا کہ ان کو دورہ اجاز عطا فرمایا ان کو دورہ ایمان کیونکہ وہ بنی اسرائیل یعنی میں سے تھے تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا عجر بھی ان کو ملا اور پھر دوسرے نبی محمد پر ایمان لانے کا عجر ملا